آج منگلوار ہے بارہ جنوری دوہزار اکیس چھبیس جمعہ دل اول چودہ سو بیالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اقبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ چٹان سے چٹان لکھتا ہے سری نگر جمعہ شہرہ متواتر نوے روز بھی ٹرافک کی عام درپت کے لیے بند پلکی دیوار اور سڑک جہ جانے کے بعد مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ایک اور خبر جمعہ کشمیر میں دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس پور امن شہری ہلاکتوں میں چودہ اشاریہ دو آٹھ فیصد سیکیورٹی اہلی کاروں کی ہلاکتوں میں انتیس اشاریہ ایک ایک فیصد کی کمی مرکزی وزیر داخلہ آج کے روزنامہ بلند کشمیر سے سرکھی ہے لکھتے ہیں سپریم کورٹ کا ذرعی قوانین پر روک لگانے کا اندیا ایک اور سلکھی ہے پی ڈی پی لیڈر وحید پرہ پھر گرپتار ایک اور سلکھی اسی اکبار سے جمعہ کشمیر میں پانچ اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آج کے روزنامہ شہر بین ٹائمل سے سلکھی ہے لکھا ہے حالیہ برباری کے بعد یک بستہ ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ درجنوں علاقے اپنے ہیڈکوارٹروں سے الگ تھنگ زمینی رابطوں کی بحالی پانی بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کی پرامی کو یقینی بنانے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گئے اککام روزنامہ اصفہ سے سرکھی ہے لکھا ہے جمعہ کشمیر میں فورسٹ رائٹس ایکٹ تاریخی فیصلہ گوجر طبقہ کے لوگوں کو سبھی سہولیات میسر ہوں گی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس اس قانون کے متعلق گلت فہنبیاں پیدا کر رہی ہیں ویبود گپتہ ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے لکھتے ہیں دنیا میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد نو کروڑ سے مججاوز روزنامہ اکبار مشرق سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کشمیر وادی میں حرکت کلب بند ہو جانے سے ہونے والی امواد کا سلسلہ جاری دو ہفتوں میں سات جانے طلف عوام میں تشویش ہائی بلڈ پریشر، شگر، جنگ پوڈ کا استعمال ورزش نہ کرنا اور سگریٹ نوشی وجوہات ماہرین آج کے روزنامہ الہاق سے سرکھی ہے لکھا ہے فضائی کرایا میں بیتہشہ اضافہ سرنگر و جمہو سے ڈہلی کا ایٹکٹ تیرہ ہزار تا پندرہ ہزار روپے سرنگر سے جمہو تک فضائی کرایا سات ہزار سے نو ہزار روپے تک ایک اور سرکھی ہے اسی اکبار سے لکھا ہے مرکزی وزیر سہت کی جانب سے جمہو اور کشمیر میں اڑھائی لاکھ کرونا ویکسین واقضار ویکسین کی پہلی کھیپ آج سرنگر پہنچنے کا امکان پہلے مرحلے میں کشمیر اور جمہو میں اٹھائیس جگہوں پر سہت کارپنوں کی ٹیکہ کاری ہوگی روزنامہ ویہت سے سرکھی ہے لکھا ہے اونتی پورا میں جنگجوں کے دو اموہوین کار گرفتار گولہ بارود سمیت دیگر مواد برامت پولیس کا دعوی ایک اور سرکھی ہے بانڈی پورا اور سوپور میں چوری کے معاملے حل لاکھوں روپے مالیت کا سامان برابت چار نکبزن گرفتار کیس درج پولیس گانی پورا کپوارا میں لوگوں نے دورانی شب چوروں کو رنگے ہاتھوں دبوج لیا ایک اور سرکھی ہے اسی اکبار سے لکھا ہے وادی کشمیر میں برڈ فلو کا خطرہ برقرار لوگوں میں تشویش کی لہر انتظام یا متحرک آج کے انگریزی روزنامہ رائزن کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے سکمز میڈیکل کالیج تو سٹارٹ نون کوویڈ سرویس پرام ٹومارو ایک اور ہیڈلائن ہے نویم ڈسکسس پراموشن آف اگری ایکسپورٹس from جمہو اور کشمیر with APEDA آج کے انگریزی روزنامہ بریٹر کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے فرس بیچ آف کوویڈ ویکسین ریچز جمہو اور کشمیر LG to roll out vaccination program made in india ویکسین's most cost effective in the world پرائیم منسٹر 30 کروڑ پیپل to be vaccinated in few months ایک اور ہیڈلائن ہے no cash rewards for امشی پورا انکاؤنٹر آمین تو یہ تھی آج کی سرکھیاں آداب